ہیلو ایوریون ویلکم ٹو می چینل اس ویڈیو میں بھی بھی ڈسکسنگ اواؤٹ دے لسٹنگ گین اف جی آر انفرا لسٹنگ گین سے پہلے تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ یہ کمپنی کرتی کیا ہے اور میں نے کیا اس کمپنی کا اپی اپلائی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا اور اس کا لسٹنگ گین کیا رہے گا پرسو اس کے لسٹنگ ہونے والی ہے تو بیسیکلی یہ ایک انجینئرنگ کمپنی ہے اور کنسٹرکشن کا کام بھی کرتی ہے کافی اچھے ہائی ویس پروجیکٹس بھی ان کے نیچے آتی ہیں زیادہ تر ان کا کام سیویل کنسٹرکشن پروجیکٹس کا ہی ہوتا ہے جیسے ای پی سی یا بی او ٹی بی او ٹی ہوتا ہے بی او پریٹ ٹرانسفر اور جو روڈ سیکٹر میں ہی زیادہ کام کرتا ہے اگر ہم ڈیٹا کی بات کریں تو 2021 اپریل سے پہلے پہلے انہوں نے ہنڈرڈ پلس روڈ کنسٹرکشن پروجیکٹس کمپریٹ کرے ہیں سکسیسفلی جو کی کافی اچھا ایڈوانٹیج ہے اگر اس کمپنی کے بارے میں لانگ ترم میں سوچنا چاہیں اور کرنٹلی ان کے چار پروجیکٹس چل رہے ہیں اور ان کی تین مانفیکچرنگ فسیلیٹیز بھی ہیں ادھرپور میں گوہاتی میں اور اتر پردیش میں سنڈیلا میں اور ان کی ایک فیبرگیٹنگ یونٹ بھی ہے احمداباد گجرات میں کمپیٹیٹیو کی سٹرنگ کی بات کریں تو کافی اچھا ان کے پروجیکٹس ملتے ہیں نیشنل ہائی ویس کے ملتے ہیں فلائی ہوورز کے ملتے ہیں ائرپورٹ رنویس کے ملتے ہیں ٹننلز کے ملتے ہیں اور کافی اچھے کیپیبیلیٹی کافی اچھا مینجمنٹ ہے ان کا فائنینشل پرفورمنس کا ریکارڈ بھی کافی اچھا ہے اور ایکسپیرینس پرموٹرز بھی ہے اس کمپنی میں اگر کمپنی فائنینشل کی بات کریں تو یار ان کا پروفیٹ آفٹر ٹیکس 2019 میں تھا 766 کروڑز اور 2020 میں ہو گیا تھا ان کا 800 کروڑ اور 2021 ریسنٹین کا 953 کروڑز ہے تو مطلب ان کا پروفیٹ ہر سال 100 کروڑ سے 120 کروڑ کے آس پاس بڑھا جو کافی اچھی چیز بڑھ رہا ہے ان کا کمپنی کا اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ بیسیکلی کمپنی اپنا کیوں ریسکیو کر رہی ہے بیسیکلی نیسی اور بیسی کے اپنے فنڈز رو کہہ رہا ریسکیو کر رہی ہے بہت ہی سیمپل ریزنز دی ہے انہوں نے وہ اتنے اٹریکٹیو نہیں لگے پرسنلی پہلا ریزن انہوں نے یہ دیا کہ ان کو شیئر بینفٹس آویل کر رہے ہیں جو نیسی اور بیسی کے ہیں اور اپنے یہ قریب قریب ایک گیارہ کروڑ شیئر ایک سوری ایک سو گیارہ کروڑ شیئر اپنے قریب قریب بیچ رہی ہے مارکٹ میں اوپن مارکٹ میں بس انہوں نے یہی دو ریزنز مینشن کی ہیں تو یہ ٹھیک ٹھاک سے ریزنز ہی ہیں انہوں نے کوئی ڈیویلپمنٹ وغیرہ اپنی کی ڈیویلپمنٹ کچھ کسی کی ایسا کچھ انہوں نے بات نہیں کر رہا تو اس کا ٹائم ٹیبل اگر دیکھیں تو بیسیکلی یہ آئی پی اپن ہوا تھا آج سے گیارہ دن پہلے سیونس چولائی ٹوینٹی ٹوینٹی وان کو اور کلوزنگ ہی تھی نائنس چولائی ٹوینٹی ٹوینٹی وان اس کی لسٹنگ دیکھ پر سوئے نائنٹین چولائی کو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا اور میں کو پورسنلی اگر اب میری رائے مانے رائے پوچھے تو میں کو ایک بلوٹ اس کا مل ہے اب میں کو اس کی لسٹنگ ان کے ایکسپیکٹیشن is اراؤنڈ 50 to 55 پرسن مطلب ساتھ سے آٹھ ہزار روپے کا پروفٹ ہو سکتا ہے لسٹنگ گین پر ہی لانگ ٹرم کی بات کرے تو میں لسٹنگ گین پر اسٹک رہوں گا میں لسٹنگ گین بک کر کے ایکسٹ کر لوں گا باقی آپ کا ڈیسیزن ہے تینکیو سو مچ ایفریون فور وچنگ دس ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور میں اپنے ٹیلیگرام لنک ٹیلیگرام چینل کا لنک ڈال رہا ہوں پرائیویٹ آر ڈس ڈسکرپشن بوکس اب اس کو کلک کر کے جوائن کر سکتے ہیں جہاں پہ میں ایکوٹی کارز ڈالتا ہوں جس فور ایڈکیشن پرپرس تینکیو سو مچ ونس اگیل